بسم اللہ الرحمن ابراہیم اسلام علیکم جی کیا حال ہیں آپ سب کی امید ہے کہ آپ سب خیر جیسے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ چکن کڑاہی کی ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں یہ ریسپی اکثر میں گھر میں بناتی رہتی ہوں چکن کڑاہی بہت زیادہ ٹیسٹی بنتی ہے اگر ایک بار آپ اپنے دستخوان میں یہ بنائیں گے یقین کریں روٹیاں کم پڑ جائیں گی بسم اللہ کرتے ہیں ریسپی کی طرف آتے ہیں سب سے پہلے ہم نے چکن کے جو بڑے بڑے پیس ہیں جیسے تھائی کا پیس ہو گیا چکن کے جو بڑے پیس ہیں ان کے اوپر ہم نے کٹ لگا لینے ہے کٹ لگانے سے یہ بینیفٹ ہوگا کہ مسالہ اندر تک جذب ہو جائے گا جس سے یہ ہوگا کہ ہماری ریسپی بہت زیادہ ٹیسٹی بنے گی اچھا جناب ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو اچھی لگے لائک لازمی کیجئے گا مجھے اچھے چھے کمنٹس بھی لازمی دیا کریں کیونکہ اسے ہمارا اپریشیئٹ ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ کہ اچھی ریسپی آپ نے فیملی فرینڈز کے ساتھ لازمی شیئر کیا کریں کیونکہ اچھی ریسپی فیملی فرینڈز کے ساتھ شیئر کرنا بھی صدقہ جاریہ ہے سارے چکن کے پیسیز پر میں نے لگا لیے کٹ ہاف ٹیسپون اس میں نمک ایڈ کریں گے ہاف ٹیسپون پسی کالی مرچ ایڈ کریں گے اور ہاف ٹیسپون ہی ہم نے اس میں حلدی ایڈ کرنی ہے نمک مرچ ایڈ کی ہے اس سے یہ ہوگا اچھے سے مسالہ لگا دیں گے نمک مرچ اس سے یہ ہوگا ہمارا مسالہ اندر تک جذب ہو جائے گا حلدی ایڈ کرنے سے ہمارے چکن کا کلر بہت زیادہ پیارہ ہو جائے گا تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے لیے میں نے چکن پر نمک مرچ لگا کر حلدی لگا کر چھوڑ دیا اب جناب میں نے لے لیا ہے ایک کپ سے تھوڑا کم میں نے لیا ہے کوکنگ آئل کوکنگ آئل میں ہم نے چکن ایڈ کرنا ہے اور اچھے سے چکن کی ہم نے بھنائی کرنی ہے چکن کی بھنائی ہم نے تقریباً اتنی دیر کرنی ہے کہ چکن کا کلر اچھے سے چینج ہو جائے اچھا جب ہم چکن آئل کے اندر چکن ایڈ کرتے ہیں ایک چیز کا ہم نے نوٹسٹ رکھنا ہے کہ آئل ہمارا فل گرم نہ ہو کیونکہ اگر آئل فل گرم ہوگا تو چکن جو ہے آئل کے کڑاہی کے نیچے چپک جائے گا اسی لئے ہم نے آئل کو گرم نہیں کرنا ہے سمپلی ہم چکن ایڈ کریں گے اور اچھے سے بھنائی سٹارٹ کر دیں گے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ہم نے چمچ ہلاتے جانا ہے جیسے ہی آپ لوگے کہ چکن کا کلر چینج ہو چکا ہے بڑی اچھے سے اوپر سے کلر اس کا ٹوپلی چینج ہو گیا تو ہم نے چکن کو ایک پلیٹ میں نکال دینا ہے بہت یمی ریسپیاں یقین کریں ایک بار آپ اس طریقے سے بنائیں گے نہ آپ خود حیران ہوں گے ایک تو ایزی ریسپیاں دوسرا بہت زیادہ ہٹ کر ایک ٹیسٹی سا فلیور اس ریسپی میں ہوگا اچھا جی میں نے چکن نکال دیا دو میڈیم سائز کے پیاز لیے پیازوں کو میں نے بلینڈر جار میں ڈال کر اچھے سے بلینڈ کر دیا پیازوں کی ہم نے خوب اچھے سے بنائی کرنی ہے کہ پیازوں کا کلر چینج ہو جائے آئل نکل آئے پانی مکمل طور پر پیازوں میں سے ختم ہو جائے اس کے بعد ہم اس میں تقریباً تین ٹیسپون میں نے دے لیا ہے ادرک لیسن کا پیسٹ ادرک لیسن اس میں ایڈ کریں گے اور ادرک لیسن کی ہم نے خوب اچھے سے بنائی کرنی ہے کہ ادھرک لیسن کی اچھی سی خشبو آنا سٹارٹ ہو جائے اب میں اس میں ایک ٹی سپون ڈالوں گی سرک مچ ہاف ٹی سپون چیلی فلیکس ایک ٹی سپون پسا سوکھا دھنیا ہاف ٹی سپون زیرہ اور تین بڑی علائچیاں ایک ٹکڑا دارچینی کا چار سے پانچ جس میں لانگ ایڈ کر دیں گے کھڑا مسالہ ایڈ کی ہے کھڑے مسالے سے ہمارے چکن کے اندر سے مکمل سمیل جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے ہلکی اور چولے کی اس ٹیم پر میں نے بلکل کی ہوئی ہے اچھی سی مکسنگ کریں گے اچھی سی مسالے کے بھنائی کریں گے اب اس میں وہی والا چکن ایڈ کریں گے جو کہ میں نے فرائی کر کے رکھا ہوا تھا اور ساتھ میں میں اس میں ایک کپ دہیں ایڈ کر دوں گی اب ہم نے اتنی دیر تک چمچ ہلانا ہے کہ دہیں اچھے سے پکنا سٹارٹ ہو جائے مطلب یہ کہ دہیں کے بابلز بننا سٹارٹ ہو جائیں دہیں جب بھی ہم ایڈ کرتے ہیں تھوڑی دیر تک چمچ ہلاتے رہتے ہیں جب تک دہیں پکنا سٹارٹ ہو جائے کیونکہ اگر دہیں کو نہ ہلائیں تو دہیں کی گھٹلیاں کلیر کھانے میں نظر آنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں دہیں ہمارا پکنا سٹارٹ ہو گیا میں نے ٹیمائٹر لیا ہے ٹیمائٹروں کو میں نے موٹا موٹا کاٹ دیا ٹیمائٹر اس میں اس طرح سے الٹے رکھیں گے کیونکہ بیسیکلی ہم نے ٹیمائٹروں کے چھلکے ریموف کرنے ہیں کیونکہ ٹیمائٹر جو ہیں وہ تو اچھے سے گل جاتے ہیں لیکن ان کے چھلکے جو ہوتے ہیں وہ موسٹلی بلکہ اکثر نہیں گلتے ہیں اسی لئے ٹیمائٹر کے چھلکے ہم نے لازمی نکال لیا تقریباً دس منٹ تک میں نے ہلکی آگ پر پکنے دیا اور یہ دیکھیں اس کے چھلکے بہت ہی اچھے سے سوفٹ ہو چکے ہیں ٹیمائٹر کے چھلکے ہم نکال دیں گے اور جناب آپ اس کا دھکن جب میں نے اٹھایا تھا یقین کریں اتنی اچھی خشبو آ رہی تھی کہ دھکن اٹھاتے ہی میرے موہ میں پانی آ گیا تھا بہت یمی آج کی میری کڑاہی ریڈی ہو رہی ہے یہ دیکھیں میں نے اس کے چھلکے اتار دیئے ٹیمائٹروں کے اب ہم نے چمچ کے ساتھ تھوڑا تھوڑا دباتے جانا ہے مسل دے جائیں گے اس سے کیا ہوگا ہمارے ٹیمائٹر بہت ہی اچھی سی اس میں گھول جائیں گے اب ہم نے چولے کی آگل ذرا سا تیز کیا ہوئے اور ہم نے اس کی بھنائی اپ کرنی ہے کیونکہ سٹارٹ میں ہم نے فرائی کیا تھا پھر اس کے بعد ٹیمائٹر جب ہم نے اٹھ کیا ہے اس ٹائم بھی ہم نے چکن کو گلایا ہے اسی لئے چکن ہمارا تقریباً اس ٹائم پر پک چکا ہے اب مزید اس کو پکانے یعنی بھنائی جو تھوڑی بہت کیا ہے چکن اس سے ہمارا فل کوکو چکا ہے پیمائٹر اندر اچھے سے مکس ہو چکے ہیں لاسٹ میں میں نے چولے کو بند کر دیا اس کے پر دھنیا اور سب سمچ ایڈ کر دیا چولے کو بند کیا دیا اور اس سے کیا ہو گیا کہ آئل جتنا ہم نے ایڈ کیا تھا بہت ہی اچھے سے آئل اس کے اندر آ چکا ہے اور یقین کریں اس کا مسالہ ایک بہت ہی یمی فلیور کا ریڈی ہوئے لازمی ٹرائی کیجئے گا مجھے کمنٹ میں آپ نے لازمی بتانا ہے کہ آج کی میری چکن کڑا ہی آپ کو کیسی لگی ہے آپ اس کی گریوی کی لک دیکھیں اس کے مسالے کی لک دیکھیں یقین کریں اگر آپ اسے بنائیں گے اور اپنے دستخان میں رکھیں گے سارے آپ کی تعریفوں کے پر باندھیں گے اتنی ٹیسٹی ہے ریڈی ہوگی اپنا بہت سارا فیال رکھے گا اس کے ساتھ ہی آپ مجھے اجازت دیں اللہ حافظ